پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہوا ہے اور یہاں تک کہ اب ان جانوروں سے بھی بچاتا ہے جو اس کے بیچ خراب نہ کر دیں جو اس کی پنیری کو کھا نہ جائیں اب دشموں سے بھی بچاتا ہے اب یہ امید لگاتا ہے کہ ہاں چھے مہینے کے بعد یا سال کے بعد فصل ہو گئے گی اور اس فصل سے کیا کروں گا منڈی کے اندر لے کے جاؤں گو تو منافع کماؤں گا یہ امید اب اس نے جو امید لگائی ہے یہ بالکل درستی یہ سچی امید ہے کیونکہ اس نے ایک محنت کی ہے اور محنت کرنے کے بعد اب امید لگا کے بیٹھا ہے لیکن ایک کاشکار ایسا ہے کہ جس نے جیسے زمین تھی ویسے بیج انڈیل دیا اس کے اوپر نہ پانی کی فکر کی نہ ہوا کی فکر کی نہ یہ فکر کی کہ چڑھیاں آکے آپ کا بیجی نہ چک جائیں کہ بیج تو آپ نے اوپر ہی پھینک دیا اب یہ امید لگا کے بیٹھا کے چھے مینے کے بعد ماشاء اللہ فصل ہو گئے گی یا سال کے بعد فصل ہو گئے گی تو فرمایا کہ اس کو امید نہیں کہتی اس کو ہماقت کہتے ہیں یہ احمق ہے اس نے اس کے اسباب تو اختیار کیے نہیں کہ جس سے کوئی سمرہ آئے گا تو فرما دنیا کے اندر ایسے انسان کو لوگ احمق کہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ دنیا آخر کی کھیتی ہے یہ دنیا آخر کی کھیتی ہے اس دنیا کی کھیتی کے اندر جس نے بیج بوایا کیونکہ اللہ نے دل کے زمین عطا کی ہے دل کے زمین کے اندر اس نے ایمان کا بیج بوایا ایمان کا بیج بونے کے بعد اب اخلاص کا پانی اس کے اندر ڈالا جیسے وہاں پر وہ دشمنوں جانوروں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے ایسے اپنی ایمان و اخلاص کو شیطان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ شیطان کے اس ایمان کو اچک نہ لے اخلاص کو اچک نہ لے یہ عبادات کو خراب نہ کر دے اب لا حل ولا قوت اللہ باللہ پڑھ کے عوض باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آگے اب شیطان مردوس سے بھی بچاتا ہے اب اس دل کے زمین کے اندر جب اس طرح بیج بوایا اخلاص کا پانی دیا اب یہاں سے جو فصل ہو گئے گی یہ آمال سالح کی فصل ہو گئے گی ہاتھ بھی سالح آمال کریں گے نگاہ بھی سالح آمال کریں گے کان بھی سالح آمال کریں گے زبان بھی سالح آمال کریں گے ناک ہاتھ پہر گویا کہ روان روان سالح آمال جب کریں گے تو آمال سالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کا عجر لگے گا لیکن اگر ایک شخص جس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور بیج دل کے زمین میں ڈال دیا اس کی بات فکر ہی نہیں نہ اس کو اخلاص کا پانی دیا نہ عبادات کے ذریعے سے کوئی سمرہ سامنے آئے نہ اس کو بچانے کی کوئی فکر کی اور امید لگاتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی کیونکہ دنیا آخرت کی جب کھیتی ہے تو اس کا سمرہ تو جنت ہے جیسے دنیا کے اندر تجارت کر کے آپ اس کا منفعت اور منافع کماتے ہیں لیکن آخرت کی کھیتی تو کیا نتیجہ تو جنت ہے اب یہ آدمی جو جنت کی امید لگا کے بیٹھا یہ آمک ہے یہ آمکوں کی جنت میں رہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بس مسلمان ہے ایمان ہے یہ آج جنت ملے گی نہیں بھئی ایسے نہیں اس لیے کہ آپ کو کیا پتا جو ایمان جو آپ نے جس کو ایمان سمجھے وہ ایمان ٹھہرا بھی ہے کہ نہیں جیسے بیج پھینکنے کے بعد اب وہ گھر بیٹھ گیا کسان اس کو کیا پتا بیج تو پرندے چک کے چلے گئے چڑیوں نے چک لیا بیج وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں تو تمہیں کیا پتا تمہارا ایمان شیطان نے اچک لیا ہو اور تم سب جہاں مسلمان ہیں آپ انیلائز تو کریں کسی ماہر کے پاس جا کے اپنا ٹیسٹ تو کروائیں جیسے جسم کا ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ انیلائز کر کے کہتا ہے آپ کے جسم میں یہ چیز کم ہو رہی ہے یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے ریٹ سیلز آپ کے کم ہو گئے ہیں روائٹ سیلز زیادہ ہو گئے ہیں اب آپ یہ کھائیے آپ وہ کھائیے آپ پورے اپنے جسم کی پوری جسمانی جو ہے اس کے ڈائیگنوز کروا کے دوا کھا کے اس کو اعتدال پہ لاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ایمانی جو صحت ہے روحانی جو صحت ہے یہ بھی ماہرین کے پاس جا کر اس کا انیلائز کروائیں کہ جی ہم نے ایمان کا کلمہ تو پڑھ لیا تھا آپ ذرا چیک کر ایمان ہے بھی کہ نہیں کہ ایمان شیطان اُشک ہی نہ لیا ہو کیونکہ ہم کہنے کو مسلمان لیکن پتہ نہیں کتنے کلمہ کفر کہہ دیوں ہوں اس کلمہ کفر کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل گیا اس کو پتہ ہی نہیں یہ سمجھ رہے میں مسلمان ہوں نہیں وہ تو کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انیلائز ہوگا اس سے بہتر کے پہلے آپ یہیں پہ انیلائز کرتے رہیں کہ آر ایمان باقی ہے بھی کہ نہیں